بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں فراموگر پی کے ٹیلینٹ لائبریری کی جانب سے دعاوں بھرے سلام کے ساتھ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آج کی ہماری ریسیپی ہے وائٹ سکن کرائی تو ٹائم زائے کی بھی نہ چلتے ہیں ہم آج کی اپنی ریسیپی کی جانب اس کے لئے ہم نے لیا ہے لیسن باریک کٹی ہوئی ہری میر چار پانچ ہم نے لی ہیں ایک ادرک کے ٹکڑے کے باریک سلائسز کٹ لی ہیں اور ایک چھوٹی پیاز کو بھی ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے ایک کلو ہم نے تہی لی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے پھینٹ لیا ہے ون کے جی اس میں چکن لیا ہے اور یہ بادام لیا ہے جو ہم نے بھگو کے رات سے رکھے ہوئے تھے ابھی ہم چھی لیں گے ایک کریم کا پیکٹ اور یہ وائٹ کرائی مسالہ بسم اللہ اور ہم نے گرب کر لیا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی پیاز ایٹ کر کے اس کو براؤن کریں گے پیاز براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں چکن ایٹ کر رہے ہیں چکن چکے ہم نے رات کو فریز کر لیا تھا اس لئے اس کی بوٹیاں ذرا جمسی گئی ہیں ہم ان کو الگ کر رہے ہیں چکن کی بوٹیاں الگ ہو چکی ہیں اب ایٹ کریں گے اس میں ہم لیسن لیسن میں ہم نے تھوڑا سا پانی مکس کر لیا ہے تاکہ یہ ایزی لیس میں مکس اپ ہو جائے اور فوراں سے اس کی خوشبو آنے لگے لیسن ایٹ کر کے ہم نے اس کو مکس اپ کیا یہ خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی لیسن کی اب اس کو گھوماتے ہوئے ہم اس میں ایک پیکٹ وائٹ کڑائی مسالے کا ڈالیں گے وائٹ کڑائی مسالے کا ہم نے ایک پیکٹ اس میں ایٹ کر لیا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے 1 تی سپون نمک اور 1.5 تی سپون اس میں پسا ہوا دھنیا اٹھ کر کے اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے تاکہ سارے سپائسز اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں سپائسز مکس اپ ہو چکے ہیں اس میں اب ہم اس میں آدھا کلو دہی ایٹ کریں گے ویسے تو دہی ہم نے ایک کلو لیا تھا لیکن ہم اس میں آدھا کلو ایٹ کریں گے کیونکہ باقی دہی کا ہم نے رائتہ بھی بنانا ہے دہی ڈال کے ہمیں اس حد تک پکانا ہے کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل نظر آنے لگے یہ دیکھیں دہی کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے کوئل اب دکھائی دے رہا ہے تو ہم اس میں اب ڈالنے والے ہیں ایک پیکٹ کریم کا کریم ڈال کے بھی ہم اس کو ایک منٹ مزید بھونیں گے زیادہ دیر اس کو نہیں بھوننا صرف ایک منٹ کے لیے اس کو بھونیں گے وائٹ سکن کرائی تقریباً ریڈی ہونے والی ہے ہوتا اچھی خوشپو آ رہی ہے اور اب ہم اس میں لاسٹ میٹ کر رہے ہیں بادام بادام اٹ کرنے کے بعد ایک منٹ تک ہم نے اس کو مکس اپ کیا اب اس کو میں ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی دم کی آگ پہ اور بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے سرب کروں گی کڑائی کو دم پہ رکھ کے ہم نے رائتہ اور سیلڈ بھی ریڈی کر لیا ہے اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے کڑائی کو ہم نے سرب کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ کڑائی رائتہ اور سیلڈ ہم نے سرب کر دیا ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا یہ ریسیپی اور بنا کے کھائیے گا ٹیسٹ کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ریسیپی آپ نے جب بنائی تو کیسی بنی کیسا ٹیسٹ لگا آپ کو اس کا اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسیپی کے بارے میں کہ آپ کو کیسی لگی اور ویورس بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ریسیپی کی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتی رہے تو پھر ملتے ہیں اگلے کسی نئی ریسیپی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ